بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ میں 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے پوچھنے لگا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی علم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کو جان سے مار دیا ہے تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی عقل سے کیا سارائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو پورے کر دیئے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے سو پورے کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے سو قتل کر دیئے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر سے معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کار گزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح قتل کیا سارا کار رامہ تنا دیا اور کہا کہ اب بتائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کے پاس منج جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کچوں کا علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم پلان جگہ کا سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی مافی مانگو انچاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے ادا راستہ تیہ کر لیا تو ملک الموت آگئے اور اس کی موت ہو گئی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کیلئے جا رہا تھا اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا اور پوری زندگی گناہوں میں گزار دی اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل اے امین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لاکر ان دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر یہ دیکھ لو جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے گا چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت کے قریب تھی چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مصیعت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کو اس کی رو لے جانے کا حق ہوگا چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مقررت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے قدادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل زمین کی طرف گسیڑتا گیا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں با خدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے پھر اسے مل جائے اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ سے اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے پھلائے ہوئے دونے ہاتھوں کی ترمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں حاصل اس واقعے سے یہ ہوتا ہے معلوم ہو کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصا ان حضرات کے لئے اوصلہ افضائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہوں کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے برحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توپی قطاع فرمائے آمین یا رب العالمین